بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سی ایس ایس و سی ایس پی انجنیر اباس جیسا کہ آپ لوگ کو بتائے گے میں آپ لوگ کے لیے سی ایس ایس کے لیکچر پرپیر کر کے پھر اپنے چینل کے ذرے میں وہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں سہیے سو ہمیشہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ٹوبک جو لیکچر آپ لوگ کے لیے بیس ہے جو بھی ٹاپٹ سلیوز کا پارٹ ہے تو میں ان کو اکسپلین کرتا ہوں اور وہ پھر آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں سو آج کا جو لیکچر وہ کرمینالوجی سے ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے جن کو میں بھی ڈسکرس کرنے جا رہا ہوں سہیے پھر میں انشاءاللہ اسی لیکچر کو آ لے رہا اسی لیکچر کو میں آپ لوگ کے لیے پروٹ کروں گا سہیے سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے سوشالوجیگل تیوری آپ کرمینالوجی یہ جو ٹاپک وہ میں نے سلیوز سے لیا ہے سہیے جو کرمینالوجی سے ریلیٹڈ ہے تو میں اسی لیکچر میں وہ ایکسپلین کروں گا سہیے وہ تیوری جو سوشالوجی میں جو آتا ہے جو سلیبس کا جو پارٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے یہ پانچ تیوری ہے جو کہ سلیبس کا پارٹ ہے اور ساتھ میں یہ سوشالوجیگل تیوریز میں بھی آتے ہیں ان میں جو سب سے جو پہلا جو ہے وہ سوشالوجیگل سوشل ڈس آرگنازیشن تیوری دوسرا ہمارے پاس ہے سٹرین تیوری تیسرا ہمارے پاس ہے سوشل کنٹرول تیوری چوتھا چوتھا ہمارے پاس ہے لرنگ تیوری پانچوہ ہمارے پاس ہے لیبلنگ تیوری سہیے انشاءاللہ میں ان کو ون بائی ون ایکسپلین کروں گا سہیے آپ آتے ہیں پہلے نمبر کی جو تیوری ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہے سوشل ڈس آرگنازیشن تیوری سوشل ڈس آرگنازیشن تیوری کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن یہ جو تیوری ہے دس آرگنازیشن تیوری کو پولرائز کیا تھا ان لوگوں نے اس تیوری کو سامنے لے آیا تھا ان لوگوں نے اس کو سامنے لے آیا تھا سہیے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا دس آرگنازیشن کا مطلب کیا ہے سوشل ڈس آرگنازیشن کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو ترتیب میں نہ ہو آرگنازیشن کا جو مطلب ہے وہ ہمارے پاس ہے ترتیب میں ہونا اکٹے ہونا یونیٹ ہونا لیکن جو ڈس آرگنازیشن کا جو مطلب ہے وہ ہمارے پاس ہے بے ترتیب سوشل ڈس آرگنازیشن کا کیا مطلب ہے اس سے کیا مراد ہے سوشل ڈس آرگنازیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں سوشل ڈس آرگنازیشن کا جو مطلب ہے کہ جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں تو ان میں اسی معاشرے میں کوئی ترتیب نہیں ہے ان لوگوں میں کوئی اتفاق نہیں ہے جو لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں ان میں کوئی محبت نہیں ہے ان میں اتفاق نہیں ہے اس معاشرے میں کوئی ترتیب نہیں ہے اس معاشرے میں کوئی رول زرگنازیشن نہیں ہے کوئی بھی لوگ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں اسی معاشرے کے جو نومس ہوتی ہیں جو ویلوس ہوتی ہیں ان کا حیال نہیں رکھتا ان کو وائلیٹ کرتا ہے سوشل ڈس آرگنازیشن جہاں پہ ہوگی وہاں پہ لوگ بے حبر ایک دوسرے سے بے حبر ہوں گے ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کریں گے وہاں پہ جو لوگ ہوگی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جس کی وجہ سے وہاں پہ crime بھی زیادہ ہوگا سہیے سو آتا ہے جو تیوری کا جو main statement ہے اس کی طرف آتا ہے تیوری state that crime occur mostly in community which are disorganized or weak social type سہیے اس تیوری میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس crime زیادہ تر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں میں جس area میں disorganization ہو جو area اگر disorganization فارم میں ہو تو وہاں پہ socialization weak ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ ہوتے وہ socially unconnected ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کو crime کے chances زیادہ ہوتی ہے جب بھی لوگ socially connected نہیں ہوتی جب بھی کہیں بھی disorganization weak ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں میں criminal behavior develop ہوتی ہے وہاں پہ لوگ زیادہ تر criminal بن جاتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک معاشرہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے نبرکت ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے سے بے حبر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیا کرتی ہیں تو اس area میں crime کے جو chances ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ already disorganization فارم میں ہوتی ہے جب جو بھی area disorganization فارم میں ہوتی ہے تو وہاں پہ crime کا جو chances ہیں وہ بل جاتے ہیں جس area میں جس community میں social organization کمزور ہو جاتی ہے جس society میں social union یا social ڈائز ہوتا ہے یا جو وہاں پہ جو اتفاق کا جو اثر ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتی لوگ ایک دوسرے سے نبرکت کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے crime کے جو chances ہیں وہاں پہ بل جاتے ہیں تو زیادہ تر ایسی area میں social control ہتم ہو جاتی ہے جب social control ہتم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو انسان جو لوگ جو person جو boys جو girls ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ معاشرے کی جو نامز و ویلو کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور لوگ اس سے crime کر جاتے ہیں سوشل ڈس ارگنیزیشن تیوری آنڈ کنڈیشن ویدھن اربن انوائرمنٹ ڈیٹ ایفکٹ کرائم یہ جو سوشل ڈس ارگنیزیشن وہ ہمارے پاس کام پہ جارہ تر ہوتی ہے جو ہمارے پاس جو اربن انوائرمنٹ ہوتا ہے جو اربن کمیونٹی ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس جو سوشل ڈس ارگنیزیشن پائے جاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے انکنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہابر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کیا حیال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جو لوگ ہیں ان میں کرمینل بہیور پیدا ہو جاتا ہے لوگ ایک دوسرے لوگ لوگ کو crime کرنے کا chances بل جاتے ہیں سوشل ڈس ارگنیزیشن کا بہت زیادہ تر ہوتی ہے یہ جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ تر اربن انوائرمنٹ ہوتی ہے میں پاییجا اس در احترام or this organization this organized area this organized area is one in which the institution of social control such as family commercial entertainment and school broke down and can no longer carry out their expected or stated punch function اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دس آرگنائز ایریا ہمارے پاس وہ ایریا ہوتا ہے جن میں سوشل کنٹرول کی جتنے بھی انسٹیٹوشن ہوتے ہیں جس میں فیملی آتے ہیں جس میں کمرشل برنگ آتے ہیں جس میں سکول آتے ہیں وہ اپنا فنشن اپنا کام جس کام کے لیے وہ بنائے گئے ہیں وہ اپنا کام نہیں دیتا وہ اپنا کام نہیں کرتا جس کام کے لیے وہ بنائے گئے ہیں تو جو کمرشل جو 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 سوشل کنٹرول کے انسٹیٹوشن اگر وہ اپنا کام نہیں کرتا تو اس سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ایریا ہوتا ہے وہ ڈس آرگنائز فارم اختیار کر لیتا ہے صحیح ہے سو آتے ہیں نیکس لائن فے انڈکیٹر آف سوشل ڈس آرگنائزیشن اس پائی آن افلائی آن افلائیمنٹ سکول ڈراب آوٹس ہائی لو انکم لو انکم لیول این لار نمبر آف پیرنٹ ہاؤسول صحیح اب اس لائن میں یہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کے ہمارے پر کچھ نشانیاں ہوتے ہیں کچھ سیمبل ہوتی ہیں ان سیمبل میں کیا کیا ہوتے جس ایریا جس کمیونٹی میں اگر ہائی آن افلائیمنٹ روشو اگر زیادہ ہے اگر آن افلائیمنٹ بے روزگاری کا اگر ریشو زیادہ ہے یا سکول ڈراب آوٹ کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اگر سکول سے بچوں وہ زیادہ بچے ڈراب آوٹ ہو رہے ہیں یا وہاں پہ جو فیملی ہے ان کا جو تعلق ہے وہ لو انکم لیول سے ہے یا وہاں پہ جو ہمارے پر جو فیملی کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے ہمارے پر سوشلی ڈس آرگنائزیشن ہے اگر یہ جو سیمبل ہے آن افلائیمنٹ کا یا سکول ڈراب آوٹ کا یا انکم لیول کا اگر یہ سائن یا یہ جو سیمبل کسی بھی ایریا میں اگر پائے جاتے ہو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے وہ سوشلی ڈس آرگنائزیشن فارم میں ہے صحیح جو ایریا ہمارے پاس سوشلی ڈس آرگنائزیشن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سوشل کنٹرول ہاتم ہو جاتی ہے جب سوشل کنٹرول ہاتم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا منمانی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے حلاب سے کام کرتے ہیں تو جو لوگ اپنی مرضی کے حلاب اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ لوگ معاشرے کے جو نومس ہوتی ہیں جو ویلوس ہوتی ہیں ان کے خیال نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ جو سوسائیٹی ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں بیڈلی ایفیکٹ ہوتا ہے صحیح جیسا کہ میں نے سٹار میں بھی یہ بتایا آپ لوگ کہ ہمارے پار جو سٹی ہوتے ہیں یا جو اربن ایریہ ہوتے ہیں وہاں ترمت اس میں یہ سوشل ڈس آٹی نیزیڈل یونجا لیوکہ ڈس آئیہ estim کہ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے جو پیپل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بے حبر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جب لوگ وہاں پہ ایک دوسرے سے بے حبر ہوتی ہے تو وہاں کیا جو سوسائیٹی ہوتے ہیں وہ سوشل ڈس آرگنیزیشن اختیار کر لیتا ہے اور وہاں میں کرائم کی جو چانسی سے وہ بل جاتی ہے سوشل ڈس آرگنیزیشن لیٹ ورڈ کرائم جس ایریا میں جو بھی ایریا ہو جو بھی کمیونٹی ہو اگر وہاں پہ جو سوشل ڈس آرگنیزیشن لیٹ ورڈ کرائم کی طرف چلے جائیں گے لوگ کرائم کریں گے سو ابھی آتے ہیں سوشل ڈس آرگنیزیشن لیٹ ورڈ ہمارے پاس سوشل ڈس آرگنیزیشن لیٹ ورڈ کیا کیا ہو سکتے ہیں کون کون سے کرسٹ کریکٹریسٹ اس کے ہو سکتے ہیں ان میں جو سب سے جو پہلا جو آتے ہیں وہ ڈی سٹیبلائز اینڈس آرگنیزیشن لیٹ ورڈ ویک اینڈ ڈس آرگنیز سوشل کنٹرول گینگ پورمیشن کلچر کنفلیکٹ نائی بر خود کوئیزیشن لیک لیک آپ نائی بر خود کوئیزیونیس یہ جو یہ جو یہ سارے ہمارے پاس سوشل ڈس آرگنیز آرگنیزیشن لیٹ ورڈ کی کرکٹریسٹر سے انشاء اللہ میں ان کو ون بائی ون ایکسپلین کروں گا سہیے پہلے آتے ہیں دی سٹیبلائز دی سٹیبلائز انڈ ڈس آرگنیز نائی بر خود سہیے کہ اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ یہ بھی ایک کرکٹریسٹک ہے کسی بھی سوشل ڈس آرگنیزیشن آرگنیز ایریا کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس جو نائی بر خود ہوتا ہے وہ ڈس آرگنیز ہوتا ہے وہ دی سٹیبلائز ہوتا ہے سہیے سلائیڈ کی طرف آتے ہیں ان کو اچھی طرح اسپلین کرتے ہیں سہیے جب کمیونیٹیز جب کمیونٹیز جب کمیونٹیز social lab has become fried and turn and turn on unable to provide the essential services to the resident such as education health care and proper housing saying it's me a kitty social fabric damage to social fabric me can't get you know how to do it relation to the other side of 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 the other side صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو وہاں پہ جو ریزیڈن ہوتا ہے اور ساتھ میں جو وہاں پہ جو ریزیڈن ہوتا ہے اگر ان کو آپ بیسک نیٹ پروائیڈ نہیں کریں نہیں کر سکتے جیسا کہ اس میں جو ان کے لیے جو ان کی جو بیسک نیٹ جو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے ان میں ایڈوکیشن آتا ہے ان میں ہیل کیر آتا ہے ان میں ہاؤسنگ آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ ان کو یہ بیسک نیٹ نہیں دے سکو گے تو وہ جو ایریا ہوگا تو وہ ڈس آگنائز فارم اختیار کریں گے اس میں ڈس آگنائزیشن ہو جاتی ہے صحیح اب ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر لوگ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں صحیح ریزیڈنٹ اندیس کرام ریزن نائبر ہوت وانٹ ٹو پلیو ایڈ ایڈ ایریا تو جس جو ایریا ڈس آگنائز فارم اختیار کر لیتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے لوگ کرائم کرتے ہیں تو جہاں پہ کرائم پہ ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو وہاں کے جو ریزیڈن ہوتا ہے تو وہ اسی ایریا سے چلے جاتے ہیں وہ کسی دوسری لوکیشن پہ پہ چلے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ اچھی زندگی بسر کریں صحیح اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جس ایریا میں کرائم زیادہ ہوتی ہے تو جو لوگ وہاں پہ ہوتی ہیں وہ اس ایریا کو چھوڑ کے کسی بیٹر لوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ اچھی زندگی گزار سکے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہاں کے جو نائبر ہوتا ہوتا ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے سو ابھی آتے ہیں سیکنڈ جو کریکٹریسٹک جو ہے جن کو میں بھی ڈسکس کروں گا وہ ہمارے پاس ہی ویک سوشل کنٹرول مختلف سوشل کنٹرول ہوتے ہیں مختلف انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو سوسائیٹی کمیونٹی کے فلاہ ویبیبون کے لئے کام کرتے ہیں سہیے اب آتے ہیں اس سلائیڈ کو ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ایریا ہمارے پاس ڈسکرنائز ہوتا ہے تو وہاں پہ جو سٹریس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہوتا ہے صحیح ہے ہم اگر پاکستان میں دیکھا دے تو ہماری کمیونٹی یا سوسائیٹی میں جو سوشل کنٹرول کے جو سورسس ہوتے ہیں وہ ہمارے فیملی ہمارے سکول وہاں پہ جو بزنس اونر ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو لا انپوسمنٹ ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو سوشل سر جنچی ہوتا ہے وہ ہمارے سوشل کنٹرول کے سورسس ہوتے ہیں صحیح ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے جو جو کمیونٹی میں یا جو سوسائیٹی میں جو لوگ ہوتا ہے تو وہاں پہ تو وہ ان لوگوں پر نظر رکھتا ہے تاکہ وہ لوگ اس سماج کی اس سوسائیٹی کی اس کمیونٹی کی کی روز ریگولیشن میں رہتے ہوئے وہ کام کریں تاکہ وہ سماج اس سوسائیٹی کی نورمز ویلو کو وائلیٹ نہ کریں صحیح ہے جب کسی بھی ایریا میں جب یہ سوشل کنٹرول کمزور ہو جاتی ہے ویک ہو جاتی ہے یا ہتم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ ڈس آرگنائز پام میں ہوتا ہے تو ڈس آرگنائزیشن پام جب وہ اس پام میں ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو قرآن کی جو چانسز ہے وہ بل جاتی ہے صحیح ہے سو دوسری لین کی طرف آتا ہے کہ پرسنل ریلیشن شپ اور سٹرین بکاز کانسٹنٹلی ری لوکیٹنگ صحیح ہے جیسا کہ ڈس آرگنائزیشن ایریا میں کیا ہوتا ہے وہاں پر جو لوگ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بیٹر لوکیشن کی طرف چلے جائے جو ایریا ہمارا پاس ڈس آرگنائز پام میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جو قرآن زیادہ ہوتا ہے لوگ زیادہ تر لوگ کرمینل بیہیوئیر میں انوال ہوتا ہے صحیح ہے تو وہاں کے جو اچھے لوگ ہوتے وہ کیا کہتے ہیں وہ کسی بیٹر لوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں صحیح ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ ان کی جو پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کمیونٹی کی یا اس سوسائٹی کی جو کامن گول ہوتی وہ افیکٹ ہوتی ہے صحیح ہے ابھی آتا ہے تھرڈ نمبر پہ گینگ پارمیشن صحیح ہے کہ جو ایریا ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے یا جو ایریا ہمارے پاس ڈس آرگنائز ہوتی ہے صحیح ہے تو اس میں مختلف گینگ پیدا ہو جاتی ہے صحیح ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگ کو بھی بتایا کہ جو ایریا ہمارے پاس ڈس آرگنائز ہوتا ہے تو اس میں جو سوسائل انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ تقریبا کمزور ہو جاتی ہے یا تقریبا ہتم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو وہاں پہ اس سوسائیٹی میں یا اس کمیونٹی میں جو یود جو یود گروپ ہوتا ہے صحیح ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جو لا ہوتے ہیں جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے صحیح ہے جب وہاں پہ جو رولز ریگولیشن کو اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو مختلف وہاں پہ مختلف گینگ پیدا ہو جاتے ہیں جو یہ گینگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں یا اس کمیونٹی میں جتنے بھی ینگ لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ اس ینگ لڑکے کو اپنے ہی اپنے ہی گروپ کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ اپنے ہی اس گینگ کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے جو ایریا ہمارے بار جسانگ نائس پام میں ہوتا ہے تو اس میں گینگ پیدا ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے اور یہ جو گینگ پھر کیا کرتے ہیں وہاں کی جو یوت ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ہی گروپ میں شامل کر دیتے ہیں یہ صحیح ہے سو بہت بائز ان گرلز ہوا سوشلی ڈسکنیکٹی میں بھی افیکٹ بائی گینگ فارمیشن صحیح ہے سو اس میں اس لائے میں یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ینگ بائز اور گرلز ہوتے ہیں اگر وہ سوشلی ڈسکنیکٹیڈ ہوتے ہیں صحیح ہے جو سوسائٹی کے جو رولز کو کو نہیں مانتے صحیح ہے یا ان کو جو نام سے ان کا خیال نہیں رہتے ہیں تو یہ اس گینگ سے تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس گینگ فارمیشن صحیح ہے کیونکہ وہ جو لوگ جو سوشلی ڈسکنیکٹیڈ ہوتی ہیں وہ بھی اس گینگ کا حصہ بن جاتے ہیں اب یہ آتے ہیں کلچر کنفلیک چوتہ جو ہمارے پاس جو کرکٹر سے وہ ہمارے پاس ہے کلچر کنفلیک صحیح ہے جو ایریا ہمارے پاس ڈس آدنائیس ہوتا ہے تو وہاں پہ کلچر کنفلیک بہت زیادہ ہوتی ہے صحیح ہے سو سلائٹ کو تو اللہ پاتے ہیں سکسیسیو چینگ ان پرپلیشن کا پوزیشن آکر صحیح ہے وچ کارس ڈس انڈیگریشن اپ کلچر تریشن وچ کارس ڈس انڈیگریشن اپ کلچر تریشن دیپیوشن دیپیوشن ڈیوڈیوڈن کلچر کلچر سٹینڈر انڈیگریشن انڈیسٹرلیزیشن اپ دی ایریا ریزل انڈیڈیوڈیوشن اپ نائیبر کلچر کریٹیوڈ کانسل کانفلیک صحیح ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ مختلف وجہات کی کی وجہ سے کلچر کنفلیک ہوتی ہے جو ایریا ہمارے پاس ڈس آدنائیس فارم میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جو پابلیشن ہوتا ہے وہ بیٹر لوکیشن کی طرف چلتے ہیں وہ مسلسل اس وہاں کی جو پابلیشن ہوتا ہے اس میں مسلسل چینجز آتے ہیں صحیح ہے وہ پابلیشن ری لوکیٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب پابلیشن چینجھ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تو اس سے یہ ہوتا کہ وہاں کہ جو تریڈیشنل تریڈیشنل کلچر ہوتا ہے وہ اور ساتھ میں جو دوسرے کلچر ہوتا ہے ان کے کچھ سٹینڈر وہاں پہ راج ہو جاتا ہے دوسری کلچر کچھ سٹینڈر بھی وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں کچھ انڈرلیزیشن بھی ہوتی ہے جس سے جو کلچر ہوتا ہے وہ ایفیٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہی نکلتا ہے کہ وہاں پہ جو اس نائبر ہوت یا اس کمیونٹی میں جو کلچر ہوتا ہے وہ بیٹری افیٹک ہوتا ہے اور وہاں پہ کلچر کلچر کنفریکٹ پیدا ہو جاتے ہیں صحیح ابھی آتے ہیں لاؤس ہون لاؤس ہون ہمارے پاس جو لیک اپ نائبر ہوت کوئی زن ہے صحیح سو اگر ہاں جو سیٹیز میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو نائبر جو ہوتا ہے نائبر جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے سے بہابر رہتا ہے صحیح تو وہ ایک دوسرے جب جب معاشرہ آگیا جو سوسائلی اگر ایک دوسرے سے بہابر رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے خیال نہیں رکھتے وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتا ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کا جو کامن گول ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے جب کامن گول افیکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈس آگنیس ہوتا ہے کے جو چانسز ہیں وہ ڈیورپ ہو جاتے ہیں صحیح ہے ابھی آتے ہیں سٹریند تیوری جو کے سوشیالوجیکل تیوری میں جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ ہمارے پاس سٹریند تیوری صحیح ہے دوسرے نمبر پہ سٹریند تیوری جن کو میں ابھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے سٹریند تیوری آز پروپوز بائی روبرٹ کے مرٹن ان نانٹین ٹرٹی ایڈ نانٹین ٹرٹی ایڈ میں روبرٹ کے مرٹن نے اس تیوری کو پروپوز کیا تھا صحیح ہے سو ابھی آتے ہیں اس تیوری کے اوپر کے اس تیوری میں کیا کہتے ہیں صحیح ہے سٹریند تیوری از اپنشن آب کنفلیکٹ بیٹوین گول گول پیپل ہیپ این دی مین دے کین یوز تو اپٹین دیم لیگلی صحیح ہے یہ جو تیوری ہے یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہر کسی کا ایک پارسنل گول ہوتا ہے لیکن جو جن لوگ کا جو پارسنل گول ہوتے وہ ان کو کس طرح حاصل کر لیتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کر لیتا ہے صحیح ہے جیسا کہ ہم سب لوگ کو پتے ہیں جیسا کہ ہم سب لوگوں کو یہ پتے ہیں تقریباً اس دنیا میں سب لوگوں کا یہی گول ہوتا ہے یہی یہی وش ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو کچھ لوگ کا یہی گول ہوتا ہے کہ ان ان کے پاس پاور ہو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس اتاریٹی ہو کچھ لوگ یہی کہتا ہے کہ میرے ایک اچھے کوالیفکیشن کوالیفکیشن ہو سہی ہے کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میرے پاس اچھی بیوٹی ہے صحیح مختلف لوگ کا مختلف ڈیجائر ہوتا ہے مختلف گول ہوتا ہے لیکن یہ بند اس گول کو حاصل کرنے کے لیے وہ لیگلی راستہ اختیار کر لیتا ہے یا اللیگلی راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ جو شاس ہوتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گول اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ قانونی راستہ اختیار کر لیتا ہے یا وہ غیر قانونی راستہ اختیار کر لیتا ہے صحیح ہے اس تیوری میں یہی کہتا ہے کہ لوگ کونسا ویوز کرتا ہے کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے صحیح ہے اگر دیکھا جائے اس دنیا میں تو ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ گول حاصل کرے صحیح ہے کیونکہ اس دنیا میں سب لوگ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو میرے پاس پاور ہو میرے پاس ستارٹی ہو میرے پاس بیوٹی ہو تو یہ جو گول ہے یہ کامن گول ہے اسی وجہ سے ہر کسی کا یہی یہی اہم ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرے صحیح ہے دوسری طرح یہ جو تیوری کہتے ہیں کہ تیوری کہتے ہیں کہ تیوری کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو سو سائیٹی ہوتا ہے اس تیوری میں یہی کہتا ہے کہ جو سو سائیٹی ہوتے ہیں وہ انڈویجوال پر وہ لوگوں پر پریشر ڈالتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی گول کو ایچیپ کریں جو کی سوشلی ایکسیپٹیٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو سو سائیٹی ہوتا ہے وہ جس بندے پر جس گول کے لیے وہ پریشر ڈال دیتے ہیں اس میں وہ بلکل انٹرس نہیں رکھتے ہیں اگر میں آپ لوگ کو سادھال پال میں بتاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تیوری میں یہی کہتے ہیں کہ جو سو سائیٹی ہوتے ہیں وہ انڈویجوال پر پریشر ڈالتے ہیں تاکہ وہ تاکہ وہ وہ گول اچھیپ کریں جو کی سوشلی ایکسیپٹیڈ ہو لیکن اس میں لیکن وہ شخص وہ انڈویجوال اس میں بلکل انٹرس نہیں رکھتے ہیں صحیحے موسٹ اپ ڈال کلاس وہ آنے بڈ تو گیت ڈال کلاس کے جو میمبر کو اگر دیکھا جائے یا لور کلاس کے جو فیملی کو اگر دیکھا جائے ان لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی تاکہ وہ اچھی طریقے سے تاکہ وہ اپنے جو ڈیزائر ہوتے ہیں ان کو جو گول ہوتے ہیں وہ حاصل کرے جب وہ اچھی اور صحیح اور قانون ہے اگر وہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تو اس سے کیا ہوتے ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے ان کو پرسٹریشن آتی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹرین کا شکار ہو جاتے ہیں صحیحے کبھی کبھار ایسا ہو جاتے ہیں یہ جو ہمارے پاس جو لور کلاس پیملی جو میمبر ہوتے ہیں جب وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ اپنے گول کو ایشیو کرنے میں اپنے گول کو حاصل کرنے میں جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ پرسٹریشن کا سکار ہو جاتے ہیں تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے پرسٹریشن اپنے غصے کو دور کرنے کے لیے وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ بن جاتا ہے جب یہ جو ہمارے پاس جو میمبر جب ہوتا ہے وہ اپنے گول حاصل کرنے میں جب وہ ناکام ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے جو پریشن جو ذہن پر سٹریشن آتا ہے ان سٹریشن کی وجہ سے وہ کیا کر لیتا ہے وہ جب وہ لوگ اپنے سٹریشن کو کابو نہ کر لے تو وہ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں صحیح ہے سٹرینڈ اینڈ کریمینل بیہیوئر صحیح ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو سٹرینڈ ہوتے ہیں جب سٹرینڈ آ جاتے ہیں تو لوگ کریمینل بیہیوئر کیو اختیار کر لیتا ہے صحیح ہے یا سٹرینڈ کی وجہ سے لوگوں میں کریمینل بیہیوئر کیو ڈیولپ ہو جاتے ہیں لوگ کریمینل بیہیوئر کیو انوال ہو جاتے ہیں صحیح ہے سٹرینڈ ایز ریلیٹیڈ ٹو دی کریمینل موٹیویشن صحیح ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ جب ب دیویٹ کرتے ہیں وہ کرم کی طرف لے کے جاتا ہے وہ کرمینل کو کرم کی طرف دکیل دیتا ہے صحیح ہے جب بھی کی کوئی بھی بندہ جب اس پر سرس آ جاتے ہیں آگر وہ اس ٹس کو کابو نہ کر لے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کبھی کبھا ڈرگ یوز کرتے ہیں کبھی کبھا وہ کرم کی طرف چلے جاتے ہیں صحیح ہے سو پیپل ہو پیل اک انکر پیپل ہو پیل اکنومی کے لیے ان سوشلی ہمولیٹڈ میں پریشیو درائٹو ٹو ہمولیٹ آدھر صحیح ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اکنومی کے لیے اور سوشلی ہمولیٹ سمجھے تو پھر وہ کیا کر لیتا ہے وہ دوسرے کو ہمولیٹ کرتے ہیں صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو اکنومی کے لیے کمزور سمجھے ان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتے ہیں کہ وہ غریب ہیں اور جو سوسائیٹی والے ہوتے ہیں ان کے عزت نہیں کرتے ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حیال نہیں رکھتے ان کی بھی عزت ہی کرتے ہیں تو جب اس طرح کے حیالات ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو وہ تو پھر وہ کیا کر لیتا ہے وہ دوسروں کو بھی فیمولیٹ کر جاتے ہیں صحیح ہے کچھ سائی کالو جیس تھے وہ یہی کہتے ہیں صحیح ہے پہلے پڑھتے ہیں پھر میں میں آپ کو بال میں کہتے ہیں اس کے لیتے 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 ہیں جو جن لوگ پہ اس طرح ٹائم آ جاتے ہیں اگر وہ اس پر کابو کر لے اگر وہ اس کنڈیشن میں اگر وہ کرائیم کر لے یا وہ کسی کسی ڈیسر کو ہیمولیٹ کرے تو اس تو وہ ہمارے پاس لوزر ہے صحیح ہے سٹرین سوشلی انیکویلیٹی سٹرین صحیح ہے اگر ماشر اس تین تیوری میں یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم کمیونٹی اور سوسائٹی میں دیکھا جائے تو اس کمیونٹی اس دنیا میں جو ہمارے پاس جو غریب لوگ ہوتے یا جو ہمارے پاس جو مالدار ہوتے ان کے درمیان بہت زیادہ ہے اگر میں آپ لوگوں پاکستان کی بات کروں تو یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ لوگ غریبوں کا بہت غریبوں کو بہت چیلتا ہے غریبوں کا خیال نہیں رکھتا غریبوں پہ رولز ایمپلیمنٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو امیر ہوتا ہے اگر وہ گناہ کرے کرائم کرے تو ان کو اتنی سزا نہیں ملتی جتنی غریب کو ملتی ہے صحیح ہے اور ساتھ میں ان لوگ ان میں اکنومک اکنومک بیپریس بھی ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وچ کریٹ پرسٹیشن ان کنڈیشن کی وجہ ان پکٹر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے جو غریب لوگ ہوتا ہے ان میں پرسٹیشن آ جاتے ہیں ان میں غصہ آ جاتے ہیں ان لوگوں پہ ان لوگوں میں غصہ آ جاتے ہیں تو اس سے وہ کیا اختیار کر لیتے ہیں وہ وائلنس کی طرف جاتا ہے وہ اگریشن اختیار کر لیتے ہیں اور وہ اگریشن میں آگے پھر وہ کرم کر لیتا ہے صحیح ہے سو